اور یہ بات میری سمجھدار بچے وصول کریں گے آج ہم مجلسِ ازا میں بیٹھے ہیں جہاں سے ہی میں پہلا سبق شروع کرنے لگا ہوں کالکہ تو پتہ ہی نہیں کہ وقت ملے یا نہ ملے جنابِ وحید خورسانی اور بحار الانوار ایک میں نے قدیم بزرگ کا حوالہ دیا ہے ایک دورِ حاضر کا کہتی ہے جہاں مجلسِ ازا ہوتی ہے یہ جو باہر نوجوان بیٹھے رہتے ہیں کھڑے رہتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں یہ چھوڑ دو تسلیم کرو تو پھر تسلیم ہی کرو مالہ العالی کے ملک بارگاہ توحید میں عرض کرتے ہیں کہ میرے اللہ ہمیں اجازت دے چھٹی دے ہم مجلس میں جانا جاہتے ہیں نزایہ نہیں کرنی جی ہم کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ کیا دمخم ہے کسی میں مجلسِ شبیر پہ کوئی زبان کھولے کوئی اپنی حیثیت دکھائے یا بتائے ذاتِ واجب سے کہتے ہیں ہم مجلس میں جانا چاہتے ہیں چھٹی ملے چھٹی ملتی ہے مجلس میں آتے ہیں مجلس سے واپس جاتے ہیں ادھر کے ملک کہتے ہیں یار تم کدھر تھے یہ خوشبو ادھر نہیں جو تمہارے پاس ہے کوئی بچوں سن رہے ہو جی یعنی یقین سے سنو شعور سے سنو اور پھر عمل کی دنیا میں سنو پھیرے بازی میں اور عادتوں نانا کام بن جائیں ہاں وہ کہتے ہیں ہم جہاں ذکرِ اہلِ بیعت تھا جہاں فضائلِ حیدر تھے جہاں مسائبِ اہلِ بیعت تھے اس مجلس میں بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو کوئی سن رہے ہو جی ہمیں بھی وہ کہتے ہیں آپ تو ذکرِ پاک پورباش ہو گیا ذاکر چلا گیا کہا نہیں نہیں میرے الوے ہو کاکا میرے الوے وہ کہتے ہیں ہمیں اس مقام کی زیارت کراؤ جہاں ذکرِ اہلِ بیعت ہوتا رہا اے جیڑے بندے یا علی نہیں تسی پہ آندے کوئی اے دلالو چنگ شوق سے کہو نعرہ حیدری یا علی اتنی تو ہے روایت تھوڑی اس کی شرع کروں جو کرین کی خیرات ہے یہ آسمانوں پہ گناہ ہوتے ہیں جلدی بولو جی نہیں ادھر کوئی جگہ چھوڑی ہے نافرمانی کے بغیر میں کچھ کہہ رہا ہوں میں تو اڈی مولا جاندہ ہے بہتری واسطے تقریرہ کرنی آنی اپنے ناواستے نہیں کرنی آئے میرا مالک ہوا ہے اے کوئی جگہ خالی چھوڑی ہے نافرمانی کے بغیر یہ نافرمانی کے لیے زمین بنائی تھی پھر آسمان پہ اطاعت ادھر نافرمانی اے کوئی کہری بچے آئے جیتے نافرمانی نہ ہوئے بولو چالو جسے یہ پیچھلے بندے ہو ان کو غلط ہے کرو میرے نال کچھ ہٹے ہیں اور مسجدیں نہیں بچیں میں وائی گلہ نہیں کرتا اس سمجھنے والی بات ہے مسجدیں جب نافرمانی سے نامحفوظ رہیں تو باقی کیا جگہ بچے گی کچھ بندے میں ایک طرف گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں اور دشمنی یہ ولایت سے بڑی اور کیا نافرمانی ہے ادھر اطاعت ادھر نافرمانی ادھر ملائکہ معصوم ادھر ہم گناہگار توجہ ہے جی یہ فرشتے ہوتے کاردے کی انہیں یہ پانگ پین دے نہیں چرز پین دے نہیں فقیحان شہر ذرا سوچو ملائکہ ادھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو قیام میں ہے قیام میں جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں جو سبوہن کہہ رہا ہے کوئی قدوسن کہہ رہا ہے کوئی سبحانہ ربی العالی کوئی سبحانہ ربی العظیم وابحمد ملائکہ کہتے توحید کی بارگاہ میں کیا ہیں کہ ہمیں چھوٹی دے مطلب کیا کہ تیری تصویہ چھوڑے ذکر علی سنے نہیں جاگی نہیں رہے آپ جاگی نہیں رہے گولاند ہائے داری یہ تو سب معمولی سمجھے میں جملہ کہنے لگا ہوں چھوٹی دیتا ہے یا نہیں مطلب اس کا کیا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر کرنا چھوڑو ذکر علی سنو تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو یہ جو نعمت میسر ہو گئی ہے گھبرا تو نہیں رہے آئے لہٰذا یہ بڑا ہم مقام ہے اور اس جگہ پہ جنابِ وحید خرسانی کہتے ہیں کہ یہ مقام میں حیرت ہے کہ ملائکہ اس جگہ کی زیارت کرنے آتے ہیں جہاں پہ ذکرِ اہلِ بیعت ہوتا ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی نہ فرمانی بعد میں بھی نہ فرمانی یہ چوک میں مجلس ہو رہی ہے پہلے بھی عام بعد میں بھی عام ذکر تو تھوڑی دیر ہی ہوا نا کہتے ہیں یہ مقامِ حیرت ہے کیا انقلاب کر دیا ذکر نے کہ وہ جگہ آسمان والوں کے لیے مقامِ زیارت بن جاتی ہے جہاں پہ ذکرِ پنجتن ہوتا ہے میں کہتا ہوں ابھی بھی پھر تمہیں سمجھ نہیں آئی جب وہ مقام جہاں پہ ذکر ہوتا ہے وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا خدا علی تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا حسنا شکریہ ہاں پہلے آئے گا آئے گا